چلو جاؤ اپنا کام کرو اٹھو یہاں سے چلو اٹھو اٹھو کس نے کہا تمہیں کس نے کہا کاجی پتہ میزے کی کیا بات ہے مجھے ریشم کیا ہو گیا تجھے اسلام علیکو فرنس میرا نمہیں سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سب اسمیر یوٹیوب چینل دوستو شو بیز میں کام کرنے والے ستاروں کی اکثر آپ نے بہت ساری نوک چونگ دیکھی ہوں گی بہت ساری لڑائیاں دیکھی ہوں گی یہ ستارے چاہے پاکستان کے ہوں بھارت کے ہوں یا پھر دنیا کے کسی بھی ملک کے ہوں یہ آپس میں اکثر لڑتے ہی رہتے ہیں اور بہت سارے میرے فینس کمنٹ سیکشن میں لکھتے رہتے ہیں کہ آپ صرف بھارت کی ہی لڑائیاں دکھاتے رہتے ہیں پاکستان کی بھی دکھائیں ارے بھائی عام لوگ نہیں لڑتے ایسے نہیں لڑتے جیسے آپ کے ستارے لڑتے ہیں ایک دوسرے کا چونڈے پٹتے رہتے ہیں تو آپ لوگوں کی فرمائش پہ آج میں پاکستان کے ستاروں کی چٹ پٹی لڑائیاں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں جنہیں دیکھنے کے بعد آپ لوگ کافی انجوائے کریں گے لیکن ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تب ہی آپ کو مزا آئے گا لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز مت بھولیے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو لولی ووڈ کوئنز ریما میرا ریشم اور سائمہ یہ سب ایک ہی دور میں سلطنت لولی ووڈ پر حکمرانی کرتی رہی اور ظاہر ہے ان سب میں آپس میں معمولی کھٹ بٹ ہونا تو عام سی بات ہے ویسے ریشم اور سائمہ جی تو کیمرے کے سامنے ایک دوسرے کا لحاظ کر لیتی ہیں لیکن میرا اور ریما کی ایسی بے شمار لڑائیاں ہیں جو کیمرے کی آنکھ سے بچ نہ سکی ان دونوں نے دوسرے کے خلاف بہت سارے انٹریوز میں کافی زہر اگلا اور یہ زہر سے مجھے یاد آیا کہ ریما جی نے بتایا کہ میرا نے مجھے زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی یہ تو اللہ نے مجھے بچا لیا اس کے جواب میں میرا نے کہا میں نے نہیں بلکہ اس نے مجھے زہر دیا تھا انہوں نے مجھے زہر دینے کی کوشش کی ہوگی ریما نے اب آپ بتائیں ان دونوں میں سے زیادہ جھوٹا گون ہے ایک اور انٹریویو میں ریما جی نے بتایا کہ میرا ایک مرتبہ مجھے ماں بہن کی گالیاں دینے لگ گئی مجھے چڑ گیا غصہ میں نے اس کے موپر زوردار تھپڑ دے مارا پھر میں نے اس سے پوچھا ہونہ رامی پھر انہیں جب بہن کی گالی دے دی تو وہ تو پھر آپ کو پتہ برداشت نہیں ہوا میں نے ان کو اتماچہ مار دیا ایک ایوارڈ شوہ میں بھی سٹیج پر کھڑے ہو کر میرا اور ریما کی نوک چھنگ چلتی رہی اور بہت خوش ہوں کہ آگے ساری فلم میں نور صاحب کی میرے ساتھ ہیں میرا اچھے کاموں میں پیروی کرتی ہو تو جیسے میں رسپیکٹ کرتی ہو اس کی بھی پیروی کیا کروں اور انشاءاللہ کوشش کروں گے کہ نیکس سال یہ ایوارڈ مجھے بھی لے اگلے سال نہیں لینے دون دی اوکے میرا اس کے علاوہ ریما نے کئی موقع پر واضح طور پر کہا کہ میرے پورے کیریئر کے دوران میرا نے میرے ساتھ بہت زیادتیاں کی میری ہر فلم کا رول سازشیں کر کے مجھ سے چھین لیتی اور مجھے جو ایوارڈ ملنا ہوتا وہ بھی لاسٹ منٹ پر میرا سفارش کروا کر اپنے نام کروا لیتی تو وہ جو ایناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ بہت شاکنگ ہوتی تو وہ میرا جی کو انہوں نے ستارہ انتیاز دے دیا سفارش اور میرا جی کی لیک ویڈیوز پر بھی ریما جی کافی مزاک اڑاتی رہی باقی جو فلمیں ہیں ان کی آج کل ویسی دیکھنے کو مل رہی ہیں کچھ انسان خود بناتا اینڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو 35 ایم ایم پر بنا رہے ہیں یا آپ موبائل فون پر بنا رہے ہیں نیکسٹ ہے وینا ملک اور سید نور دوستو سید نور صاحب کو تو آپ بہت خوبی جانتے ہیں اور لولی وڈ کی سپر ہٹ کے این فلموں کو ڈیریکٹ کرنے والے یہی صاحب ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لولی وڈ کی نامور شکسیات کو سپر سٹار بنانے والے یہی ہیں دوسری جانب وینا ملک کو بھی آپ بہت خوبی جانتے ہیں یہ لولی وڈ کے ساتھ ساتھ بولی وڈ میں بھی اپنے جلوے دکھا چکی ہے دوستو آج سے نو دس سال پیچھے جاتے ہیں جب وینا ملک انڈیا گئی تھی اور وہاں پر انہوں نے کافی واحیات حرکات کی تھی اور پرے پاکستان میں ان کے خلاف مہم چل رہی تھی تب انہوں نے پاکستان واپس آ کر کافی انٹریویوز دیئے اور اپنے آپ کو ڈیفنڈ کرتی رہی کہ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ایسے میں جب ایک شو مین کا ٹاکرا سید نور کے ساتھ ہوا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کے سارے پول ہی کھول دیئے تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم وی ایچ ایس کیمہ لے کے مرین میں مرے پاس آئی کہ مجھے فلم میں کہا میں آپ کی ذات پر جانا نہیں چاہتی اور آپ کیا کرتے رہے ہیں میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتی ایکسکیوز می آپ کے گھر میں کیا ہے میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتی آپ کو شرم نہیں آتی اس عمر میں جھوٹ بولتے ہیں you are lying mr. نور جھوٹ بول رہے ہیں آپ یار آگے پڑھنے سے پہلے ایک ضروری بات بہت سارے لوگ کومنٹ سیکشن میں لکھتے رہتے ہیں کہ اپنے بارے میں بتاؤ کتنے بچے ہیں کتنی بیویاں ہیں کیا کھاتے ہو کیا پیتے ہو تو یار آپ لوگوں کے لئے اتنا مزیدار ولاغنگ چینل بنایا ہے اپنے بارے میں ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا ہوں تو جا کے دیکھو نا سب اس میں ہے ولاغ اوپر لنک آ رہا ہے اس پہ کلک کرو اور جا کے دیکھو روز ویڈیو لگاتا ہوں آپ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور پھر کومنٹ سیکشن میں پوچھتے رہتے ہو بھائی آپ کہاں رہتے ہو کیا کرتے ہو جاؤ نا دیکھو نا نیکسٹ ہیں دیپک پروانی اور نادیا حسین دوستو دیپک پروانی اور نادیا حسین فیشن کی دنیا کی دونوں ہی نامور شخصیات ہیں دیپک تیس سال سے پاکستان میں ڈیزائنر ہیں اور ان کے بنائے ہوئے کپڑے بڑی بڑی ایکٹرز فخر سے پہنتی ہیں نادیا حسین پاکستان کی سپر موڈل ہیں جو بیس سال سے موڈلنگ کر رہی ہیں اور آج کل تو وہ ایک کلینک بھی چلا رہی ہیں جہاں پر وہ لوگوں کو بیوٹی اور سکن کے حوالے سے ٹریٹ کرتی ہیں ویسے تو دیپک اور نادیا آپس میں بہت اچھے دوست ہیں لیکن حسین خان کے شو میں آ کر ان دونوں کی دوستی خطرے میں پڑ گئی دیپک پورے شو کے دوران نادیا پر کافی تنز کرتے رہے کبھی ان کو بڈی کہتے رہے آپ تو نادیا بڈی ہو گئی ہے وہ زمانے ہی چلے گئے کبھی ان کے چہرے کا مزاک اڑاتے رہے ان ساری باتوں کے بدلے میں نادیا حسین نے یہ کہا کہ ہمارے ٹائم پر اچھے گھرانوں کی پڑی لکھی لڑکیاں موڈلنگ کرنے آتی تھی لیکن آج کل تم اپنی ٹھرک کے چکر میں کسی کو بھی اٹھا کر لے آتے ہو یہ بات دیپک پروانی سے برداشت نہ ہوئی اور وہ اپنے آپ سے باہر ہو گئے اور بات سیریس موڈ پر آگی کانسل والے بھی جہاں ان کو کوئی ہوش نہیں تھی چالیس چالیس نہیں جی ساری کوئی بات نہیں لندن سے مگوائیں تم لوگ خوش نہیں ہو دبائی سے آئیں تم لوگ خوش نہیں ہو لالو خیج سے آئیں تم لوگ خوش نہیں ہو لالو خیج سے آئیں تو کیا ہوا انسان نہیں ہے نیکسٹ ہے ریشم اور جان ریمبو دوستو اب میں آپ کو ایک ایسی لڑائی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کی شروعات تو ہنسی مزاق سے ہوئی لیکن آگ آہستہ آہستہ اتنی بڑکی کہ بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی دوستو آپ سب کو یاد ہوگا کہ چند سال قبل ایک ریالٹی ٹی وی شو آتا تھا جس کا نام تھا ہیرو بننے کی ترنگ جس میں جان ریمبو سید نور ریمہ اور ریشم ججز تھے شو کی بریک کے دوران ایک پرفارمر کو شرارت سوجی وہ ریمبو اور ریشم کے ساتھ پرینک کرنے آگئی پہلے تو وہ لڑکی ریمبو کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کرتی رہی لیکن جب اس کو لگا کہ ریمبو صاحب کوئی لفٹ نہیں کرارے تو پھر اس نے ان دونوں کو ایک نئے جال میں پسانے کی کوشش کی وہ ان کو کہنے لگی شو میں میرا منگیتر ہے اگر آپ اس کو فائنل رونڈ میں جتوا دیں تو انعام کے دس لاکھ روپے میں آپ کو دے دوں گی اس بات پر ریمبو اور ریشم بھڑک اٹھے اور جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ ریشم اور ریمبو نے مجھے کہا تھا کہ اگر ہم تمہارے منگیتر کو جتوا دیں تو انعام کے دس لاکھ کی رقم ہمیں دے دینا بس یہ الزام دونوں برداشت نہ کر پائے اور غصے میں لڑکی کو کھینچنے اور جنجھوڑنے لگے اور ریمبو تو اس کو زوردار تھپڑ مارنے ہی والے تھے کہ سب نے بتایا کہ یہ پرینک تھا ویسے ایک بات ہے پرینک کے چکر میں ریمبو اور ریشم کا اصل روپ سامنے آ گیا اب آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیونکہ یہ دونوں بلکل نہیں جانتے تھے کہ کیمرے آن ہیں چلو جاؤ اپنا کام کرو اٹھو یہاں سے چلو اٹھو اٹھا کس نے کہا تمہیں کس نے کہا باتتا ریشم کی کیا بات ہے ان کو اس الزام کے بدلے میں اسی طرح غصے میں ریکٹ کرنا چاہیے تھا یا پھر تحمل سے اس معاملے کو سل جانا چاہیے تھا کومنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا لیکن جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح ایک میسج آپ لوگوں کے لیے بھی زندگی میں انسان اپنے غصے میں بہت کچھ کھو دیتا ہے آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری ایسی لڑائیاں ہیں جو شروع تو چھوٹی سی بات پر ہوتی ہیں لیکن جب انسان غصے میں آتا ہے تو وہ لڑائیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ نسل در نسل چلتی رہتی ہیں آپ جب کسی سے کسی بھی چیز سے اختلاف کرتے ہیں یا پھر اپنی زندگی میں یہ بات سوچتے ہیں کہ میری کامیابیاں اس کی وجہ سے رک رہی ہیں میں ناکام اس کی وجہ سے ہو رہا ہوں یا پھر کوئی اور بات لے کر جب آپ لڑتے ہیں جگڑتے ہیں تو وہ معاملہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تو برباد کرتے ہی کرتے ہیں لیکن اپنے ساتھ اپنے کیریئر کو اور اپنے خاندان کو بھی برباد کر دیتے ہیں بس یہ وہی مقام ہوتا ہے جب آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ برداشت کر کے اپنی منزل کی سڑھیاں چڑنا شروع کر دیں یا پھر لڑتے ہوئے اس منزل سے بھی نیچے آکے گر جائیں احتیاط کیجئے اپنی زندگی اور اپنی کامیابیوں کی طرف فوکس کیجئے نہ کہ ایسی باتوں کی طرف جس میں الچ کر آپ اپنی زندگی اور اپنے کیریئر کو برباد کر دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور سمیر چودری کو دیجئے اجازت بلکہ آپ میرے دونوں چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ